اسلام علیکم جی کیا حال ہے میرے بہن بھائیوں کا ٹھیک ہے آج جو ہے ابھی میں جو ہے بلاک بنا رہی ہوں کیونکہ ابھی میں نے بچوں کو سکول سے لیا دونوں بیٹوں کو ان کی آج پومیٹ تھی ڈاکٹر کے پاس کیونکہ میرے بیٹے کے بڑے اور چھوٹا بیٹا دونوں ان کے دان میں کیڑا لگا ہوا تھا تو آج ان کا ٹیم تھا ڈاکٹر کے پاس ابھی جو ہے ان دونوں کو لے کر آئی ہوں ڈاکٹر کے پاس تو ابھی ہم بیٹ کے ادھر ویٹ کر رہے ہیں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں تو جب ہماری باری آئے گی تو ان دونوں بیٹوں کی جو ہے وہ دان ڈاکٹر چیک کرے گا تو ساتھی صاحب بین بھائیوں سے چھوٹی سی رکیسٹر پلیس میرے چینل کو سکرائب کر دیں میرے ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اچھا جی اب میں گار آگی تھی تو ابھی میں نے آتے ہی بس جو ہے ہانڈی بنانا شروع کر دی تھی کیونکہ کافی زیادہ لیٹ ہوگی تھی کیونکہ کافی ٹیم لگ گیا تھا بچوں کا ادھر جس کے وجہ سے میں لیٹ ہوگی تھی تو ابھی یہ دیکھیں میں نے گوشت لیا ہے اسے اچھی طرح دو لیا ہے تو اس میں میں نے تقریبا دو کپ پانی کے ڈالیں بڑے دو کپ پانی کے تو دو پیاز بڑے بڑے لیئے وہ بھی کٹ کے نہ اس کے اندر موٹے موٹے وہ ڈال دیئے سبز مرچے میں نے لیئے پانچ سے چھے انہیں موٹا موٹا کٹ لیا ہے دو ٹماتر لیا ہے انہیں بھی میں نے موٹا موٹا کٹ لیا ہے لیسن لیا ہے وہ بھی اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے اب اس کے اندر میں نے موٹی لچی اور ڈالچینی بھی ساتھ ڈال دیئے اس کے ساتھ یہ ایک کشبور اچھی ہو جائے گی اور دوسرا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا اور ساتھ میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے نمک میں نے اس پیز ایکا ڈالا ہے آپ اپنے حساب سے نمک ڈال سکتے ہیں اس میں اب اس میں میں نے ٹمائٹر پورڈر ڈال دیا ہے اب اسے میں مکس کر کے تو چھوڑ دوں گی تب تک جب تک گویت گال جائے گا اور ساری چیزیں جو ہے وہ گال جائیں گی اور اس کا پانی خوش ہو جائے گا یہ بہت ہی آسان بنانے کا طریقہ اور بہت ہی مزے کا گویت بنتا ہے جس طرح میں بنا رہی ہوں آپ بھی اسی طرح بنائیں انشاءاللہ آپ کو بسند آئے گا اور یہ دیکھیں اس کی لکھ ابھی جو ہے میں نے پانی ڈال کے تو اس کو کور کار دیا ہے ساتھ ہی میرے بیٹے جو ہے ساتھ ہسپیٹر گئے ہوئے تھے تو انہیں بہت زیادہ بوک لگی ہوئی تھی تو اتنا انتظار نہیں کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں بہت زیادہ بوک لگی ہے تو میں نے پھر ساتھ جو ہے ابھی پراتھی بنایا ہے کیونکہ میرا بیٹا کہہ رہا تھا مجھے پراتھی بنا کے دیں اور ساتھ جو ہے انڈا بنا کے دیں ساتھ میں نے انڈی رکھی ہویا تو ساتھ جب میں ادھر پراتھی اور انڈا بنانے لگی ہوں یہ دیکھیں بس پراتھی جو ہے وہ تیار ہو گیا اور ساتھ انڈا کیونکہ بچے اتنی دیر انتظار نہیں کر رہے تھے کیونکہ ابھی کافی ٹیم تھا یہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ بھی پانی بھی تھا انڈی میں ابھی میں نے بس رکھی ہے تو کافی ٹیم لگ رہا تھا تو بچوں کو بوک لگی تھی میں نے کہا چلیں جلدی سے انہیں جو ہے روٹی بنا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی پراتھا اور انڈا تیار ہے ابھی یہ میں نے دیا ہے بیٹے کو اور ساتھ یہ دیکھیں پانی کافی آتھ تک جو ہے وہ خوشک ہو گیا تھوڑا سا بس رہتا ہے اس سے بھی خوشک ہونے دوں گی تو پھر اس کے اندر جو ہے میں ڈالوں گی تیل میں نے اندازے سے تیل ڈالا ہے آپ یہ اپنے اندازے سے تیل جو ہے وہ ڈال سکتے تھوڑا زیادہ جس طرح کپساند ہے اور یہ میں نے دنیا اور ادرک جو ہے میں نے نہیں ڈالی تھی کیونکہ ادرک جو ہے جال گلتی نہیں ہے تو اس وجہ سے میں نے ادرک کا پیسٹ بنا کے تو وہ ڈالا اس کے اندر اب اس اچھی طرح مکس کروں گی اب میں نے اس میں ٹماٹر پورڈر پہلے جو ڈالا تھا وہ آدھی چمٹ ڈالی تھی ایک چمٹ جو ابھی ٹماٹر پورڈر کی میں نے ڈالی ہے یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا ہو گیا اور جو میں نے پیاز ٹماٹر وغیرہ ڈالے تھے وہ اچھی طرح گل گیا اور گوشت بھی اچھی طرح گل گیا یہ دیکھ سکتے ہیں اسے میں نے دس سے پندرہ منٹ اچھی طرح بھونے اور ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میں بھونتی رہیں تاکہ مسالہ جا ساتھ نہ لگے ابھی جو ہے ساتھی انڈی بنانے کے بعد باقی جو بھی کام ہوا وہ بھی کل لیں گے ابھی جو ہے پہلے منٹ کا انڈی بنا لیتی ہوں ابھی ٹیم ہوا ہے ساڑھے چار کا شام کے ساڑھے چار ہو گئے یہ دیکھیں اب اس میں پانی آپ اپنے حساب سے ڈالیں جب اچھی طرح بھون لیں تو آپ نے ابھی اس میں پانی ڈالنا ہے تو پانی ڈالنے اگر بھونا ہوگا رکھنا ہے تو اس سٹیج پہ آپ بھونا ہوگا ہتار سکتے ہیں تو یہ میں نے سوکی میتھی اوپر سے ڈال لی ہے اس کے ساتھ ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے یہ میں نے اوپر سے ڈال دیا ہے اور گرم سالہ پیسا ہوگا وہ تھوڑا سا میں اوپر سے ڈال دوں گی یہ دیکھیں اب اسے اچھی طرح مکس کر کے اور یہ دیکھیں جی مارا گوشٹیاں وہ تیار ہوگئے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا تھا تاکہ تھوڑی سی گریوی سی رے اور ساتھ ہی یہ دیکھیں میں روٹی بھی بنا رہی ہوں اپنے اسپین کے لیے کیونکہ انہوں نے کام پہ جانا تھا تو جلدی سے میں نے ساتھ ہنڈی بنائی ہے ساتھ ہی جو ہے ابھی روٹی بنا رہی ہوں ساتھ میں نے چائے بھی بننے کے لیے رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں ابھی کھانا کھانے کے بعد بچوں نے کھانا تھا میٹھا کہہ رہے تھے کہ ہمیں میٹھا بنا کے دیں تو میں نے کہا چلے آسان سا آج میٹھا بنا لیتی ہوں آج میں کسٹر بنانے لگی ہوں تو اس کی بھی میں رسپی آپ کو دے دیتی ہوں کیونکہ بہت ساری میری بینیں مجھے کمرس کرتی ہیں کہ آپ جو ہے کیسے بناتی ہیں ہم جب بھی بناتے ہیں کسٹر تو وہ یا تو بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتا یا اس میں گٹلییں بہت زیادہ بن جاتی ہیں تو آپ جب دودھ بلنے کے لیے رکھیں تو اس میں چینی جب ڈالیں تو اس کی چمچ چلاتے رہیں تاکہ چینی جو ساتھ نہ لگے جب چینی ساتھ لگ جاتی ہے تو جو آپ کسٹر بناتے ہیں وہ بھی ساتھ لگ جاتا ہے اس کی اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے دوسرا آپ کسٹر ڈال کے تو ساتھ چمچ چلاتے رہا کریں اس سے آپ کی گٹلیں بھی نہیں بنتی آپ کو کوئی سا بھی کسٹر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو فلیور پسند ہے وہ آپ اپنے ساب سے لے سکتے ہیں میں نے بنانا کا لیا ہے یہ دیکھیں دودھ اچھی طرح اُبل گیا ہے اب اس کے اندر میں تھوڑا تھوڑا کا کسٹر جو مکس کیا ہوا ہے میں نے دودھ کے اندر مکس کیا ہے تو تھوڑا تھوڑا ڈالوں گے ایک ساتھ سارا نہیں ڈالوں گی کیونکہ ایک ساتھ سارا ڈالا تو وہ گاڑا ہو جائے گا کیونکہ بہت زیادہ گاڑا جو ہے وہ اس سے ہی نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں ساتھ ساتھ میں چمچ چلا رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے بس اسی طرح چمچ چلاتے رہیں گھٹلیاں بھی نہیں بنیں گی اور یہ دیکھیں ابھی بس ہمارا کسٹر جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں گرم گرم سردی ہے تو سردی میں بچے کہہ رہے تھے کہ میں گرم گرم کسٹر بنا کے دیں گرمیوں میں تھنڈا اچھا لگتا ہے لیکن سردی میں جو ہے گرم گرم ایسے اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں اب میں اس کا گیس بند کر دوں گی آپ اس میں کوئی بھی آپ ڈرائی فوٹ وغیرہ ڈال سکتے ہیں میرے بچوں کو بساندھ رہیں گے میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا میں نے اپنے لئے تھوڑا سا بس کیک پلیٹ میں ڈالا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا کسٹر ڈال لیا ہے اور بچوں نے سمپل کسٹر لیا ہے یہ دیکھیں بہت اچھی کشبو آ رہی ہے آپ بھی بنائیں بہت زیادہ جلدی بننے والا میٹھا ہے جب بھی دل کریں تو جلدی سے بنا لیں یہ دیکھیں ہمارا میٹھا بھی تیار ہو گیا ہے آپ بھی ہائیں ایسا بین بھائی ہمارے ساتھ کھائیں امید ہے میرا آج کا علاق آپ سا بین بھائیوں کو پساندھ آئے گا اگر پساندھ آئے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور اپنی دعاوں میں اپنی بین کو یاد رکھیں اللہ حافظ